دو کروڑ کسانوں کے خاتھوں میں اچھارہ ہزار کروڑ روپے کی واشی جمع کرائی جائے گی سی ایم شیوراج بابی سے اس کاریکرم میں شامل ہو رہے ہیں اور سیدھی تصویر اس وقت آپ کے چیلویزن سکوین پر جہاں پر بابی میں مکہ مندری شیوراج سنگھ چوہان کاریکرم کو سمبودت کرتے ہوئے سی ایم شیوراج بابی سے اس کاریکرم میں شامل ہو رہے ہیں یہ مدپریس سانتی کا ٹاپو سمل کر رہے گا وعدہ ہے میرا مدپریس کی جنتہ سے بھارتی جنتہ پارٹی اور یہ سیوراج آپ کی جندگی کو بدل کے رہے گا اسی بھاو سے ہم کام کر رہے ہیں مدپریس کے آٹھ کروڑ مدپریس باشیوں اب ہم سب پردھان منتری جی کو سننے کا انتجار کر رہے ہیں بارہ بجے ٹھیک پردھان منتری جی آئیں گے اور ہمیں سمبودت کریں گے جب پردھان منتری جی آئیں گے تو ایک بار پھر اس ساتھ تعلی بجا کے کھڑے ہو کے اور ہر ہر نرمدے جی کا ادھگوش کر کے ہم پردھان منتری جی کا سواگت کریں گے ابھی نندن کریں گے اور جن ہتگراہیوں کو لاب وطرن کا کام ہونا ہے پردھان منتری جی کے بھاسن کے بعد ان سب کو لاب کا وطرن ہوگا اب چونکہ بارہ بجے ہیں اس لئے میں اپنی بانی کو برام دے رہا ہوں بولے بھارت ماتا کی نرمدہ امبیہ کی ہر ہر نرمدے تو بابی سے سیدھی تصویر ہے اس وقت آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر آپ کو بتا رہے ہیں پی اے موڈی ہیں ہاں پہ سمبودھت کرتے ہوئے تو پی اے موڈی کے سمبودھن کا انتظار پردھان منتری موڈی کا کسانوں کے ساتھ سیدھا سمبودھ ہے پردھان منتری کسان سممان ندھی یہاں پہ آپ کو بتا دے پی اے مکستان کی اقلی تشت تو پردھان منتری کسان سممان ندھی کے اچھارہ ہزار کرون روپے پانسر کیے جائیں گے موڈی منتری شبراہ سنگ چوہن شنگ آباد کے بابی میں آئیو جیٹ کاریکرا میں پہنچ چکے ہیں وہ سمبودھت کر رہے تھے اور انتظار سے پی اے موڈی کے سمبودھن کا کیا جا رہا ہے اس لیے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مکہ منتری شبراہ سنگ چوہن کہہ رہے تھے کہ پی اے موڈی کا سمبودھن شروع ہونے والا اس لیے وہ اپنی بارنی کو اس وقت ویرام دے رہے ہیں پردیش کے کسانوں کو سمبودھت یہاں پہ اب سے کچھ میریٹ پہلے یہاں پر شبراہ سنگ چوہن نے کیا ہے وہیں پردان منتری موڈی کا سمبودھن اب سے کچھ ہی دیل میں شروع ہوگا تو کسانوں کے ساتھ سمباد کیا جائے گا آپ سبھی اپنی دھانوں پر کھرے ہو کر مانینی پردان منتری جی کا سواگت کرے گی ہم تمہارے ساتھ ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے تالی وجہ کر سواگت کیجے پردان منتری نریندر منتری جی کا عبینام نن کیجے بولیہ بھارت مہتا کی مدد پردارس کی طرف سے پردان منتری جی کا سواگت مدد پردان منتری جی کا سواگت کرے اور اپس سے کارمان وقتیوں کو سمبودھت کرے کھلے 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 آج ہم سب کے لیے بہت ہی پرسندہ کا وصح ہے کہ دیش بھر سے کروڑوں کسانوں کو سمبودھت کرنے کے لیے ہم سب کے پریانیتا ہمارے پردان منتری ماندی ناریندر مودی جی آج دیش بھر سے چھوڑے ہیں میں اس افسر پر کروڑوں کروڑوں کسانوں کی اور سے ماندی پردان منتری جی کا ہررے سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں بہت بہت عویندن کرتا ہوں آج اس کریگرم میں بھن بھن اسٹھانوں پر ہمارے دیش کے رکشہ مندری سریبان راجنا سنگھ جی گرہ مندری سریبان عمیر سہا جی پریوان مندری سریبان نیتن گھڑکری جی راجیوں کے ماننی مکھے مندری گاہ راجیوں کے مندری گاہ کینڈر سرکار کے مندری گاہ سانسد گاہ ورائے گاہ اور وکاس خند اور پنچائی چھتر میں اس کاریٹر میں بھاگ لے رہے کروڑوں کروڑ بھائیوں اور بہنوں کا میں کسان کلیان منترالے کی اور سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں بہت بہت عویندن کرتا ہوں اس افسر پر ہمارے منترالے کے راجی مندری ماندی روپالا جی اور ماندی کہلہ شودری جی ان کے اور سے بھی آپ سب کا ہردر سے بہت بہت سواگت ہے بہت بہت عویندن ہے آج کا یہ کارکرم ہم سب کے پریہ نیتا اور پیڑا سروت ماندی اٹل ویاری واجتہی جی کے جنو دن پر سمپن ہو رہا ہے سارا دیش اس بات کا ساکشی ہے کہ اٹل ویاری واجتہی جی سوشاسن کے پکشدر تھے جب وہ مدھان مندری تھے تو سوشاسن کے درشتی سے انیک نئے آیاموں سے دیش کو جوڑنے کا کام واجتہی جی کے نیترتوں میں ہوا اور اس وجہ سے آج کا دن پورے دیش میں سوشاسن دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے میں اس افسر پر اپنے مندرہ لے کے سبھی لوگوں کی اور سے ماندی اٹل وی کے چرڑوں میں اپنا پڑام نیویزت کرتا ہوں آج سوشاسن کے درشتی سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹل ویاری واجتہی جی کی آتما کو بھی بہت سنتوس ملے گا کیونکہ وہ سوشادن اور پاردستہ کے پکشدر سے اور آج ماندی موڈی جی کے کر کملوں سے دیش کے 9 کروڑ 4 لاکھ کسانوں کو 18,99 کروڑ روپیہ بٹن دبا کر ان کے خاتوں میں دو گھنڈے میں پہنچانے کا کاری کرم ہوگا یہ پہلی بار سارا دیش اور دنیا اتنی بڑی یوجنہ کو دیکھ رہی ہے کہ اس یوجنہ کے کریانون میں نہ کوئی بچولیا ہے نہ کوئی دلال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سمجھ تھا جب دیش کے تدکالین پردان منتری یہ کہا کرتے تھے کہ ہم 100 روپے کے اندر سے دیشتے ہیں تو 15 روپے گاؤں میں جاتے جاتے بچتے ہیں لیکن آج بودی جی کے ندرت میں ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج 18,99 کروڑ روپیہ نریندر بودی جی کی سرکار بھیجے گی تو پورا دا پورا پیسہ کسان کے خاتے میں پہنچے گا واجتہ جی کے سمجھ میں تھی کرسی کو محسطہ دی گئی تھی اور اس سوپن کو ساکار کرنے کے لیے دو ازار چودہ سے لگا تاہم نریندر بودی جی کے ندرت میں گاؤں گریب کسان کی انتی کے لیے کام کیا جا رہا ہے ہم سب اس افسر پر کسانوں کو نمن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کوویڈ کے سنکڑ میں بھی کسانوں نے فصل کی کٹائی کی اپارجن کا کام گذورس کی تلہ میں ادھک کیا گریس ریٹو کی فصلیں خریب کی فصلیں گذورس سے ادھک بوئی گئی بم پر اتپادن ہوا اور کلسی کے چھیدر نے کسانوں کے پریشنم میں کوویڈ کی اس پردکوت پریشتی میں بھی اپنی پراثنگیتہ کو صد کیا ہے اور اس لیے لگا تاک اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کرسی کا چھیدر مجبوط ہو گاؤں کے ارث ویوستہ مجبوط ہو پدھان منتری نریدر مودی جی کے نترتوں میں کرسی کے ارث ویوستہ کو بل دینے کے لیے لگا تاک اس دنسان میں پریادر کیے گئے ہیں لمبے سمیہ سے پردکشا کی ایم ایس پی بڑھنا چاہیے اس کے لیے کوئی پدھتی بڑھنا چاہیے ماندی مودی جی کے نترتوں میں ایم ایس پی کو بڑھایا گیا خرید کے ورم کو بڑھایا گیا ادھر پیسہ لگایا گیا گیوں اور دھان کی خرید پہلے ہوا کرتی تھی ڈالن و تلن کو بھی اس میں جوڑا گیا اور لگاتار یہ فوشش کی گئی کہ کسانوں کے پاس ڈی بی ٹی کے ماندیم سے پیسہ پہنچے بجٹ کی درشتی سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو تیرہ چودہ کی تلنہ میں آج کا بجٹ چھے گناہ اٹھے یا نریندر مودی جی کی دور درستہ کے کرن تیس سمپن ہو سکتا ہے دیس میں چھاسی پرسنٹ چھوڑے کسان ہیں ان کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے ان کسانوں کے جیون اس طرح بڑھلاو لانے کے لیے یہ کسان مہنگی فصلوں کے اور آخر سکھوں ٹیکنالوجی کا سپورٹ انہیں مل سکے اس لیے دس ہزار نئے ایپ پیو بنانے کا کام بھی مودی جی کے نطرت تو میں ہی آج دیس میں سمپن ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری پی ایم کسان سممان لیتی کی یوجنہ ہے یہ یوجنہ بہت ہی مہتوک آنچی ہے اور اس یوجنہ سے پہلے جب اس یوجنہ کا آرمب کیا تھا تو یہ دو ہیکٹر تک کے کسانوں کے لیے تھی لیکن دو ازار انیس میں جب سرکار دوبارہ پردھان مندری جی کے نطرت میں بنی تو پردھان مندری جی نے اس دائرے میں دیس کے سبی کسانوں کو لے لیا ہے اور اس کا لاب سب کسانوں کو مل رہا ہے مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ آج دیس میں گیارہ کروڑ چالیس لاغ کسان اس یوجنہ کے انترگت پنجکرت ہوئے ہیں دس کروڑ انسٹھ لاغ کسانوں کو ابھی تک 96 ازار کروڑ روپیہ ان کے خاتوں میں پہنچایا گیا ہے کوویڈ اور لوگ داؤن کی استیتی میں بھی یہ پیسہ ان کے یہاں جاتا رہا ہے آج دیس میں پشم بنگال کو چھوڑ کر دیس کے سبھی راج اور کین سرسد راج اس یوجنہ سے چھوڑ چکے ہیں پشم بنگال کے 70 لاکھ کسان لگ بک ہیں جو پاترتہ کی سوچی میں ہمارے انمان کے انسار آ سکتے ہیں ان کو ہر سار 4 ازار دو سو کروڑ روپیہ پرتی ورس مل سکتا ہے لیکن ابھی پشم بنگال کی سرکار نے اس معاملے میں نہیں کیا میں اس افسر پر پشم بنگال سرکار کو بھی انروض کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی وہ اس یوجنہ سے جھوڑے جس سے 4200 کروڑ روپیہ جس لاو سے پشم بنگال کے کسان بنچد رہ رہ ہیں ان کو بنچد نہ ہونا پڑے اور وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں سارا دیس اس بات کو جانتا ہے کہ پڑھان منتری جی نے جہاں ایک کے بعد ایک کرسی کے چھیتر میں گیب بھرنے کا کام کیا چاہے فود پروسیسنگ کے لیے پنڈ کے پراؤدھان کا ویس ہو اور چاہے نئے کانونوں کے مادیم سے کسانوں کو سوطندر کرنے کا معاملہ ہو اور کسانوں کے جیون اس